اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارتنا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیدکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم مکتصر حمد و سلامت و بعد عجدِ خطبہ جمعت المبارک دا عنوان ہے نمازِ نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جڑی نماز آپ نے پڑھی عزین نماز کیوں پڑھنے آن اس لئے کہ اللہ نے پڑھندہ حکم دیتا ہے کہ کملی والے نے پڑھ کے وخائی اور نبی پاک علیہ السلام نے اکبر ہی نہیں متعدد بار پڑھ کے وخائی بلکہ ایک دفعہ تین جو یہاں صحیح البخاری بھی چاندہ ہے کہ نبی پاک ممبرتے کھڑے ہو آپ نے ممبرتے کھڑے ہو کے نماز پڑھی قیام بھی ممبرتے کیتا رکو بھی ممبرتے کیتا اور سجدی واسطے اللہ دے پیغمبر ممبرتے نیچے اترے اور سجدہ کیتا اور بعد اندر فرمایا میں اس طرح تاں کی تاں تاکہ تانو چنگی طرح پتہ لگ جائے کہ میری نماز کیڑی نماز اور سنن ابھی داگورتی روایت ہے فرمایا سلو کمارا ایتو مونی اصلی نماز انج پڑھو جمیں میں نو پڑھ دیا نو تسی بیکھیا ہے صحابہ نے بیکھیا صحابہ نے سانو دسیا صحیح البخاری کتاب الازانت لی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تان بیان کر دے نہیں کہ شخص آیا مسجد نبی اندر اور انہیں آکے نماز پڑھی نماز تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خدمت اندر دریا اور سلام آکیا آپ نے سلام دا جواب دیتا اور پھر فرمایا ارجح فصلے فإنك لم تصلے جا واپس لوٹ جا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی وہ واپس گیا پھر نماز پڑھی پھر آیا پھر سلام آکیا آپ نے جواب دیتا تھے پھر ورمایا ارجح فصلے فإنك لم تصلے لوٹ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی وہ پھر گیا پھر نماز پڑھی پھر واپس آیا پھر سلام آکیا آپ نے سلام دا جواب دیتا تھے پھر فرمایا ارجح فصلے فإنك لم تصلے لوٹ جا نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی تو ارز کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس تو بہتر نہیں پڑھنی آن دی تو اسی میں نے طریقہ سکھا دیا ہونہ آپ انہوں او دیاں غلطیاں دسن لگے نہیں بھی تیری نماز غلطی کیڑھی کیڑھی اور اے او غلطیاں نے جنا غلطیاں دی بنیاد دے اللہ دے پیغمبر نے او دی نماز دے فتوہ لگایا لَم تصلے تُو پڑھی نہیں دیکھا جائے کتے ساتھ جنہوں او غلطیاں آپ نے فرمایا وضو کر نماز کے لئے کھڑا ہو جا اور پھر جو قرآن سے مجسر آئے وہ پڑھ سُم مرکع اہون غلطیاں آئی سُم مرکع رگو کر حَتَّى تَتْمَئِنَّ رَاقِعَا اینج رگو کر جمیں کو مطمئن بندہ رگو کر دا ہے پھر رگو چو سار اٹھا کھڑا ہو جا حَتَّى تَتْمَئِنَّ قَائِمَا اینج کھڑا ہو جا جمیں کو مطمئن بندہ کھڑا ہوندھا ہے سُم مَسْجُد پھر سجدہ کر حَتَّى تَتْمَئِنَّ سَاجِدَا اینج کر جمیں کو مطمئن بندہ سجدہ کر دا ہے پھر سجدوں سے اٹھا بیٹھ جا حَتَّى تَتْمَئِنَّ قَاعِدًا اینج بیٹھ جا جمیں کو مطمئن بندہ بیٹھ دا ہے اے او دی نماج غلطی سی یعنی او رگو بھی چا جنر نہیں سی کر دا تے رگو چو کھڑا بھی چا جنر نہیں سی اندھا تے سجدہ بھی چا جنر نہیں سی کر دا تے سجدے تو بعد چا جنر بندہ بھی نہیں سی اے او غلطیاں نے جنہ دی بنا تے کملی والے نے تینوری فتوہ لگایا لام تسلی تو پڑی کوئی دیو میں اپنا ساور رکھاں تسی اپنا رکھو پلہ ساڑیاں نمازہ دا کی بڑھیں گا حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبی کریم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا تھا آپ نے فرمایا کب سے پڑھ رہے ہو وہ نے اکھا جنروں دے پڑھنے آئیں جی پڑھنے آئیں فرمایا تو عدد دن تک ایک نماز بھی نہیں پڑھیں اور فرمایا پہ ان متا اگر تو اس سے حالت وچ مر جاندہ تے تو فطر تے اسلام تے نہ مردہ چاڑی سال دیا نمازہ برباد قصور کیے کہ نبی پاک دے طریقے تو اٹھ کے پڑھی ہزی کہنا یار مسیح تے دے آگیا پردہ تے پیانا پہ میں چنگی پڑھے ماری پڑھے یہ تے کوئی گانا قربان نہیں آلے دینے قربان نہیں تے دنہ اسی فتوہ دے سکنے ہیں کوئی بھی دنیا کا عالم وہاں بھی ہو بریل بھی ہو دیوبندی ہو اے اکھوں کانائیں بکرا اے جناب دوندہ نہیں بکرا یہ لنگڑاندہ ہے تے چلو یار کردہ تے پیانا پہ میں جمیدہ بھی کردہ پیانا نہیں ہر کوئی کہہ گا نہیں 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 یہ عیب دار ہے یہ وہ عیب ہیں جو اللہ کے پیغندر نے بیان کی ہے ان عیب والا بکرا اور جانور قبول نہیں ہوگا اے جے عیب دار قربان ہی قبول نہیں تے عیب دار نماز بھی قبول ہے بھائی جان اپنیاں نماز ہیں دا فکر کرو وضو بھی کر لیا مسیح تے بھی آگئے پندرہ وی منٹ کارڈے بھی لیا سٹر بھی سوٹ دیتا ریڑی بھی اپنی بند کر دیتی کاروبار بھی بند کر کے مسیح تے بھی آیا نماز بھی پڑی تے لبیا فیر بھی کجنا کٹا بڑا خسارا ہے کتنی بڑی ناکامی ہے کہ پردہ بھی یہ تے سواب فیر بھی نہیں لابدہ اسی غرض و غایت کے تحت آج کے خطبہ جمعت المبارک کا عنوان رکھا گیا ہے نماز نبوی وہ نماز جو کملی والا اپنی امت کو دے کے گیا تھا وہ کون سی نماز تھی سننا وہ نماز کے لیے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانسارے انہوں قد تے عمل کردی توفیق اطاف فرمائے میرے یقوزان پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینائیں پاک تینا در حوالا اللہ دا قرآن بیان کردے فرمایا قل انکم تم تحجون اللہ فاتبعونی یعببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم و اللہ غفور الرحیم اے میرے مبو پیغمبر نیلان کر کے کہہ دیو انکم تم اگر ہوتم تو حبون اللہ اللہ کریم سے محبت کر دے تو پھر ثبوت دکھاؤ محبت کا اگر اللہ نڑ پیار کر دے ہو تو اللہ نڑ پیار دا کوئی ثبوت لے کے آؤ اللہ سنے آؤ تو آدھے نڑ پیار دا ثبوت کی یہ فرمایا فتح بیعونی میرے پیغمبر دی اتباع ثبوت میرے پیغمبر دی اتباع جناب نشانی ہے میرے محبت دی اتباع کا لفظی معنی کیا گئے اتباع کا لفظی معنی ہے قدم پر قدم راک کے چلنا ایدا مانا کی بڑے آجانی ہوج کرنا جو میں اللہ پیغمبر نے کیتا ہو جو میں میرے پیغمبر نے نماز شکر لگیاں کیتا ہو جو کرنا ہو جو میں اللہ پیغمبر نے ہاتھ بنے ہو جیVI ہاتھ برنے جو میں اللہ پیغمبر نے ربوت جان لگیاں کیتا ہوجی کرنا جو میں اللہ پیغمبر نے ربوت چھوٹ کے جانا جو میں بیٹھ جانا جمعی اللہ دے پیغمبر جناب ربط پڑھ کے دوبارہ اٹھے او میں اٹھنا جمعی اللہ دے پیغمبر نے درمیانی تشکت و بعد کھڑے ہوگی جو کیتا جمعی کی تانج کرنا جمعی اللہ دے پیغمبر نے آخری تشکت کی تا آخری تشکت اندر جمعی اللہ دے پیغمبر نے او جو ہلایا او جو ہلانا جمعی اللہ دے پیغمبر نے آخری تشکت اندر بیٹھ کے بخایا او جو بیٹھنا جمعی اللہ دے پیغمبر نے سلام پھیریا او جو سلام پھیرنا نماز دی اول تو لگ کے نماز دی انڈ تک تکبیر تاریمہ تو لگ کے سلام تک پوری نماز کملیوانے دی سنت دے مطابق پڑھ میرے نبی دے تریقی دے مطابق پڑھ میرے نبی دی حدیث دے مطابق پڑھ میرے تغندر دی حدیث دے دلائل دے مطابق پڑھ اودہ اجر ملے گا اودہ سواب ملے گا اگر سنت تو ہٹ کے چاری سال نمازہ پڑھ کوئی فیدہ نہیں اگر میرے نبی دے تریقی دے مطابق پڑھ بزو کر کے کملیوانے دے تریقی دے مطابق دو رکت نماز پڑھ ترم زیوت لگیا ہے جڑا اینج میرے نبی دے تریقی دے مطابق نماز پڑھے گا صرف دو رکتان اللہ دے زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے گا ایک پاسے چاری سال دیاں نمازہ ہوں فینش اور دوسرے پاسے سنت مطابق پڑھیاں دو رکتان تھے پچھلے سارے گناہ فینش کے نمہ حرک اللہ 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 نمازی آنے پانی جاں کے حود تونجے پیمنا نمازی آنے پانی جا کے حود تونجے پیمنا اوہ جنتیاں باغا ویچ موجناڑ جیمنا خود دے تے اوہ عابد ساتھ مومن آمدہ منگیا خود دے تیرا بانی ساتھ مومن آمدہ منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نا جامی سلی ٹنگیا پانج بیلے رب دین ماد پاڑ بندیا تو پانج بیلے رب دین ماد پاڑ بندیا صحیح وقت یوتی جو نماز آنے آدام دے سنت مطابق جو نماز آنے آدام دے اللہ تیرا سول کو لمرت پہ اپام دے تو بھی پاڑے تو بھی پاڑے تو بھی پاڑے رنگ جام محمدی چرنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نا جامی سلی ٹنگیا پانج بیلے رب دین ماد پاڑ بندیا اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا در آو خال کے کائنات دا قرآن سڑئے حرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اوہ نماز قابل قبول جڑی سنت مطابق جڑی کملی والد طریقے تو آتے کہ مطابق وی چاری سازیاں بھی قبول نہیں فتوہ کملی والد آئے آئیے سنت کے مطابق نماز سیکھئے اللہ اللہ توجہ کرنا مضوع بانا لے ہے مسجد اندر آگیا ہے اوہ نماز شروع کرنی ہے تے نماز دو پہلا نیت کرنی ہے کی کرنے ہیں بولو نیت کرنی ہے نیت ضروری ہے سیجل بخاری دی پہنی جدید برمایا انما لا اعمال بن نیات اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے نیت دے مطابق بم دن و جر ملتا ہے اسواد تیبیر جی نماز پڑم تو پہلا نیت بنا میں نماز اللہ باب تے پڑھتا پیاما نیت بنا میں نماز سنت مطابق پڑھانگا نیت بنائے دا جر میں رب پڑھول مانگا نیت بنا میں شرکنیں گھرانگا نیت بنا کے تے پھر نماز پڑھ لیکن ویری جی نماز دے باز تے جڑی نیت نا نیت دل دا عمل ہے زبان دا عمل نہیں جی میں ہاتھا نڑ بندہ سنننیں زکدہ جی میں زبان نڑ بندہ پکڑنیں زکدہ اے میں بندہ دل نڑ بورنیں زکدہ دیر دا کام میں رابطہ کرنا نیت کرنا جنی دیر تک نیت ہوئے گی ہونی دیر تک دل دا تعلقے جدو زبان تو لفظ نکل جانگے پھر نیت نہیں پھر کول بن جائے گا نماز باب تے نیت کرنی ہے نیت دا تعلق انسام دے دل نارے اے مرب جا جڑا طریقہ نیت دا نگڑے آئے دو رکات فرد نماز والا یا چار رکات فرد نماز والا اے میرے پیغمبر تو زابد کوئی نہیں کوئی چگڑا دلڑائی نہیں اگر میری مجلس اندر کوئی جدہ بندہ پیٹھا ہے جڑا نماز تو پیلاؤں اے جنیت گرد ہے چار رکات فرد نماز موں کی بلے والا بغیرہ بغیرہ اگر بندہ بھیج بیٹھائی نہ اگر وہ سمجھ دا پی آئے کہ میں انہوں نشانہ بنادا پی آما تو سمجھ لبے میں واقعی انہوں نشانہ بنادا پی آما میں واقعی انہوں نبی پاک دا فرمان سنان دا پی آما اے ایسا مسجدہ دران والے آل سنیاں بیرہ جڑے نماز تو پیلاؤں تو نیت دیل فاد اپنی زبان چو بولو نائنا آج آپان ٹاک ڈالے نیاں نہ گال تیری ہے نہ گال میری ہے اگر اللہ دے پیغم در دی زبان چوم رب بھیجا الفاد جو میں آج کال بولنے جان دے لے اللہ دے پیغمبر نے گر نماز تو پیلا انجل فاد بول کے نیت کیتی ہوگے اگر ایک صحیح حدیث میں نو لے آکے بخوا دیتی جائے میں نو مل جائے اللہ دی کہ سمیں میں با وضوان جمعہ پڑام دا پی آما اے ممبر تو لدھ کے جمعہ دی نماز پڑا مانگا تو میں نیت کر کے پڑا مانگا کوئی شخص لے کے آئے اللہ کے پیغم در کی صحیح ایک حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت یہ الفاظ بولا کرتے تھے چار رکعت فرد نماز قبلے کی طرف مو کر کے میں ادا کر رہا ہوں اگر یہ الفاظ اللہ کے پیغم در سے ثابت ہو جائیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جمعہ کی نماز سے پہلے میں وہی نیت کر کے پڑھا ہوں لیکن میرے پیغم در کوئی ثابت ہے نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا غدراتے دیوہ کار نیت ہو گئی ان کے چلیے نماز پڑھ لگیاں نماز تو پہلا سترہ رکھ لنا چاہیتا ہے سترے تم راد ایک لکڑی یہ لکڑی ایٹی کو لکڑی جڑی جناب لکڑی ہوئے یا جناب کسے دیوار نو ستون نو بھی سترہ بنایا جا زکدائے ادھے پچھے کھلو کے نماز پڑھ نہیں ہے اگر امام میں نہ امام کے پیاب ہویا سترہ مقتدیاں واپتے کا بیعت کرے گا مزید تفصیل بخاری چوتانو میں زکدائے ناو حضراتے دیوہ کار سترہ ضروری ہے سترہ رکھ کے اکے نماز شروع کر دے ہو ستون نو سترہ بنا لاؤ دیوار نو بنا لاؤ کوئی لکڑی ہے تے لکڑی نو بنا لاؤ کوئی چیز تو آدھے کورنو سترہ بنا اگر اکے نماز شروع کرنی ہے او نماز شروع ہون لگی ہے ناو حدیثِ باکتے غور کرنا دراؤ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ اتان بیان کر دے نے حضرت پیغمبر میں نو حکم برمایا آقا فرما دے نے صلی قیامہ اے میرے پیارے صحابیہ نماز کھڑاؤں کے پڑیا کر نماز کھڑے ہو کے پڑنی ہے نا باعمرِ مجبوری بندہ بے کے بھی پر زگدائے شریع ادھر ہوگے تے بندہ لیٹکے تے اپنے کا پہلوں دے باد یعنی بندہ اپنا پہلوں کی بھلے بھل کر لگے موں کی بھلے بھل کر کے شارنڑ بھی بھڑھ جگدائے لیکن یہ دو میں سوٹاں ہو جو نہیں جدو بختے کھل شریع ادھر ہوئے اگر شریع ادھر کوئی نیتے پسند لے قیامہ کھڑے ہو کے نماز پڑنی ہے قبلے دی طرف مو کرنا ہے قبلے دی طرف مو کر کے نماز شروع کرنی ہے کمیں شروع کرنی ہے نماز سید بخاری کھو دیئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر نماز شروع کمیں کر دے جائیں فرما دے نیزت تا 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 تکبیر جدو اللہ دے پیغمبر تکبیر تاریمہ تو نماز شروع کر دے رفا آیا دے اللہ دے نبی اپنے غفتانوں بلاند کر دے کتھوں تا تیا جاہا دا امہ حد و من کے بھئی اللہ دے پیغمبر اپنے کمجان دے براور غفتانوں کر دے انجل اللہ دے پیغمبر غفتانوں کر کے نماز شروع کر دے دے کنانو انجی کر کے ہاتھ لگانا اگر کنانو انجی کر کے انگلیاں لگانا اگر میری مجلس اندر کو بمدائی جدہ بیٹھ ہے جدا نماز شروع کر لگا جی کرنا نو آتھ لگاندہ ہے وہ اے سمجھتا پیا ہے کہ میں نو نشانہ بنادے پینے ہاں میں انہوں نشانہ بنادہ پیاما میں انہوں نشانہ بنادہ پیاما اللہ دے پیغمبر نے کنانو آتھ لانا کے نماز شروع نہیں کی تھی میرے پیغمبر نے انجھ کر کے حضوہ من کے بھئی ہی انجھ کر کے اللہ دے پیغمبر نے اپنے افتحانوں کندیاں دے پرابر اٹھا کے پھر نبی پاک نے تقدیرہ کیے اللہ کو اکبر اے جڑا ہنجھ ہتھانوں اٹھانے انہوں رفعل یدین کہیں دینے کی کہیں دینے بولو بولو جڑے نہیں کر دی ہو بھی بولو کی کہیں دینے انہوں رفعل یدین کہیں دینے اللہ دے بندو رفعل یدین دی اہمیت تینے کہ دنیا دی کوئی نماز بغیر رفعل یدین تو شروع ہی نہیں ہو سکتی ہے کوئی دنیا کی نماز جو رفعل یدین کے بغیر شروع ہو کائنات میں کوئی نماز رفعل یدین کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی رفعل یدین دی ابھی یہ سمجھو رہ دلائل تے اگر جا کے میں دینا انشاءاللہ دلائل بھی اللہ اللہ توجہ کرنا ایتھو تا کتھانوں کی تاتے کر کے نماز شروع کر دیتی تھی اللہ اکبر اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا تکبیر اولا کا معنی بنا پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کا معنی بنا حرام کر دینے والی تکبیر کیا حرام کر دینے والی یعنی عام جڑیاں گلہ نے تھی عام جڑیاں حرکتہ نے اوہن حرام ہو گئیانے اوہن اوہی ہوئے گا جو کملی والے نے کیتا ہے ہن زبان چوئی نکڑے گا جو کملی والے نے کڑے آئے اس واضح سے کوئی اور حرکت جائد نہیں حالت نماز میں کوئی اور آباد نکالنا جائد نہیں کئی ہم بندیاں نے بیکھیا ہے وچھے نماز جمعی آجائے ہیں تو وڑی ساری آباد کر دیں لمی ساری ایک لان وچھے نماز یہ غلط طریقہ ہے اللہ کے پیغمدر نے فرمایا دوران نماز کوشش کرو کہ آپ کو جمعی آئے نہ مو پر ہاتھ رکھو جمعی کو روکو جتنی طاقت رکھتے ہو اور اگر جمعی آ بھی جائے تو تمہاری آواز نکلے آواز بند رکھنی اللہ اللہ توجہ کرنا غدراتے دیوکار غور کر دے جانا دارا اللہ اکبرہ کے انماز شروع کر دیتی ہے ناؤ ہاتھ گتے بننے میں مسند آمدی روایتیں غلبتائی غلبتائی نبی پاک دے صحابی بیان کر دین رویت مسند آمد امدر اور مابد نے اللہ دے پیغمبر میں اپنی ہاں کھنڑ لے کے آئے اللہ دے پیغمبر نے سینے تیہاتھ بننے کیسے تیہاتھ بننے ساڑھا کی گناہ ہیں ساڑھا کی قصور ہے ساڑھا ہے نہیں قصور ہے کسی کملی والدی اداپنا ہی بیٹھے ہیں بس اور دے یار ساڑھا گناہ کوئی ہے نبی پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تیہاتھ بننے ایک دوسری رویت تے غور کرنا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ غلطان بیان کر دینے گئے ناپ دے لوگوں یہ روایت بخاریم درام دیئے نبی پاک دے صلی اللہ علیہ وسلم دے دو نماز شروع کر دینا آپ اپنا اے جڑا ہاتھ دینا اے جڑا سجا ہاتھ دینا اللہ دے پیغمبر سجے ہاتھ نو کھپے ہاتھ دی پشتے تے جڑتے رکھیا کر دے یہ ہویا دائیں ہاتھ یہ ہو گیا بائیں ہاتھ یہ ہو گئی اس کی پشت یہ ہو گیا جڑ یہاں اللہ کے پر یہ سیئل بخاری کتاب لادان حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے اللہ اللہ توجہ کرنا غدرات دیوہ کارج کر کے نبی پاک زینے تھی آت بن دے نماز اللہ دے پیغمبر شروع کر دے سیئل بخاری کھو لیے کتاب لادان کھو لیے نبی پاک رسلات و سلام دے زہادی عمرت دے بہر ارہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے کائنات دے لوگوں اللہ دے پیغمبر دے دو ہنج کر کے نماز شروع کر لیں دے ناؤ نبی پاک کوئی تیرا خموش رہی دے لیکن خموشی بھیج بھی اللہ دے نبی کوئی بڑھیا کر دے تیک دن میں نبی کا پاک کوئی بڑھیاں معبوب تکبیر تاریمہ تو بعد ہاتھ بنن تو بعد کہ رات تو پہلے تزیر چپ چپ رہ کہ کوئی بڑھ دے ہو تو سوہ کی پڑھ دے ہو خموشی نیمدر میرے آقا فرما اب دن ابو حریرہ میں پرنامہ اللہم بائد بہینی و بین خطایایا کما بہتا بین المشریقی والمغربے اللہم نکینی من الخطایا کما یونقص و دعب ید من الدن دے اللہم مغزل خطایایا برمائی وسرجی والبردے اللہ دعب میں قربان جم آخر تک دعا دوسری دعا بھی ابودہ شریف تو ثابتیں جنہوں آپا سنا کے نیا سبحانہ اللہ حلمہ و بحمدی کا و تبارہ قسموں کا و تعالی جدو کا ولائی ڈاق غیب کا یہ بھی ابودہ شریف سے ثابت ہے حالبتہ اہل فاج کوئی بجلہ سناو کا بجلہ سناو کا بجل فاج کوئی نہیں مل دیں حضراب دن بکارے سنائے سنا تو بعد کے فاتحہ شروع کرنیں گے فاتحہ تو پہی دیکھی پڑھ لیں اللہ کے پیغمبر تعاوض پڑھا کرتیں آعوذ باللہ حمد شیطان ردیم من حمد ہی ونبق ہی ونبق ہی ونبق دیں یہ پڑھ کے میرے پیغمبر بسم اللہ پڑھا کر دیں حضرت تیرستن مالک رضی اللہ تعالی بیان کر دیں روایت سیل بغھاری دیم دارے حرمان دن میں نبی پاک پیچھے نمازہ پڑھیاں حضرت تلوکر سلی پیچھے پڑھیاں جناب عمر پیچھے پڑھیاں جناب عثمان پیچھے نمازہ پڑھیاں حرمان دن میں تھی نہیں جڑے زنان نبی پاک دے خلافہ سلازہ یہ جناب جڑی بسم اللہ ہے یہ ہوری پڑھیا کر دیں زانو چیزی پڑھیا کر دیں آہستہ بسم اللہ پڑھ کے یہ دورہ فاتحہ کیوں کرنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کی پڑھنی ہے سورہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نبی پاک دا فرمانے فرمایا لا صداتہ لا صداتہ دے ملہمی یا قراب فاتحہ دل کتاب ہے روز بندے کی نماز نہیں جسے بندے نے فاتحہ پڑھی نہیں حضرت بھدناب عبادہ بن سامت رضی اللہ تن بیان کر دیں اروائے تبودہ شریف اندرانی ہے ایک دن فجدی نماز اللہ دے پیغمبر نے کرائی گئے اللہ دے پیغمبر جماعت کروا رہے نے نبی پاک دے قرآت پاری ہو گئی ہے نام نبی پاک نے نماز مکمل فرمائی بات در خیر میں لگتا ہے میرے مگر مگر تزیر پڑھ دے ہو جی مابو بزید والے مگر مگر پڑھ نہیں آؤ پڑھ میں نام پڑھیا کرو نام پڑھیا کرو سوائے فاتحہ دے روکج نام پڑھیا کرو کیونکہ فاتحہ تو بباد نہیں ہوں دی میرے پیغمبر کے قول سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام میرے پیغمبر کے فیل سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام جب آپ نے فرمایا لا صلاة علی منلم یقرآت فاتحہ بالکتاب تو مجھے قول کی دلیل ملی جب میں نے ابو طعو شریف کی عبادہ بن سامت کی روایت پڑھی اور آپ کو سنائی مجھے اور آپ کو آپ کے فیل کی دلیل مل گئی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یہ میرے پیغمبر کے قول اور فیل سے ثابت ہے مجھے کسی سے کوئی اطراب نہیں ہے نہ میں جلتا ہوں نہ میں درتا ہوں نہ میں تفرق آبادی پھیلاتا ہوں لیکن یہ میرے پیغمبر کا قول اور فیل ہے ہم مردے دم تک نہ پیغمبر کا قول چھوڑیں گے نہ پیغمبر کا فیل چھوڑیں گے سادہ گناہ گئی سادہ گھو گزور ہے ہمیں گانیاں کس لیے ہم سے نفرت کس لیے اس لیے کہ ہم پیغمبر کے قول اور فیل کو پکڑے ہوئے بیٹھیں سادہ یہ نہیں گزور ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاماں توجہ کرنا دراب سید بخاری بھی چاندہ ہے حضرت بوریرہ بیان کر دینے تک بندہ پھجڑا ہے ابو غریرہ جی جدو میں ماندے پیچھے امان تکی میں پڑیا کرا فرما اکراب بہا فی نفس کا اپنے دل پہ جباتیاں پڑ لیا کر پڑ پڑیا ضرور کر حضرت بوریرہ میں قربان جاماں حضرت بوریرہ کو گادر رہ گئی ہے جڑی لگری ہوئے کو گادر رہ گئی ہے جڑی چھوپی ہوئے اس واضح تبیر جی اللہ دا باستہ اپنیاں نماز داں درو سے گھر کے چلے جاؤ میں ہوں کوئی کسے نل کوئی مسئلہ نہیں اللہ دکس میں تسی میرے بیر ہو تسی میرے پائی ہو میں ہوں والدہ دیز آپ تو ڈار لگ دائے میں چاند نا ہے جدے بندے بیچ بیٹھے نے جدے پتانی پانچ پانچ سات سات سالہ تو میرے پیچھے جمعہ پڑھ دے میں لیکن نماز سننا سے مطابق نہیں پڑھ دے حضرت دکس میں توانوے کے میں نو روڑاں آجان دائے جب میرے در لگ دائے جنے قیامت وارد نبتہ پا کے نہ پوچھ لین وہ ہی نہیں دیر جو تیرے پیچھے جمعہ پڑھ دے رہے بجانو میرے نبیدہ طریقہ کیوں نہیں دے زیان لہذا میں طریقہ جو دازدہ پیاماں میرے سر طولت تھی تیرے سر تیر پی تو جانے تر آپ جانے بتلانا ہماری ذمہ داری ہے منوانا نہیں منوانا ہوگا کم وہ آپ پہ منائے گا وہ آپ پہ دل چپائے گا ہم تو خاتم ہیں حدیث کے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے لیکن قیامت والے دن آپ نے سے کوئی گربان پکڑ کے یہ نہ کہے تم نے ہمیں یہ سنت کیوں نہیں بتلائی اللہ اللہ میں قربان جامعہ توجہ کرنا میرے نبی نے تیا کہہ دے تم غیر نماز ہی کوئی نہیں تے تھے نہ فردہ میں چھے تے نہ جناب جنابیاں میں چھے اللہ جاندہ میرے نبی دی ایسی سنت جڑی بڑی مظلوم بڑی مظلوم بڑی مظلوم یہ وہ سنت ہے جس کو مانتے نہیں مسجدیں الگ بنا لیتے ہیں یہ وہ سنت ہیں جس کو یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو ماننا نہیں اللہ کتابیں بنا لینا ہے آئے اللہ اللہ توجہ کرنا مظلوم سورہ فاتحہ دے نڑ کی 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 ظلم پہ کر دے مظلوم سورہ فاتحہ دے نڑ 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 ہر آیت پر اللہ کے پیغمدر ٹھہرتے تھے سنو کاریو ہر آیت پر اللہ کے پیغمدر رکھتے تھے یہ تھی اللہ جاندہ کہیئے تو شروع کا پتہ ہی نہیں لگتا سورہ فاتحہ موقع کےڑے پاسے گئی یہ نماز ہے اللہ نے اسے نماز قرار دیا فرمایا قسمت الصلاة بینی و بین عبدی میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا آگے حدیث میں دیکھئے سوائے فاتحہ کہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے اللہ نے فاتحہ کو نماز کہا تیڑا ظلم فاتحہ نے لیک پاسے شروع کر دے دب بھی جاندے دب بھی جاندے دب بھی جاندے پتہ ہی نہیں لگتا موقع کےڑے پیڑے گئی اینج ننگ کریا کرو ایڈا ظلم ننگ کریا کرو انہاں مات جس سکون لئی ان دیئے یار اے بھی میں نے اس طریقہ پسند نہیں ویسے میں موقع کر بھی نہ پھر بعد مولوی میرے مگر چاڑ جاندے پھر روڑا بھی میں تو ریاں نہیں جاندہ میں یہ بھی اس چیز پر کک بھی خلاف ہوں ایڈا ایڈا لمحہ سا پاؤ بھی جناب رمو رتا لالو جاوے گلہ سجان رغا پھول جان یہ قادی تلاوت یہ کیا ہے قرآن تے سکون لئی پڑی دینا اور میں اس بات پہ کے بھی خلاف ہوں آنے والے کسی بھی ملک سے مہمان آئیں وہ ہمارے لئے قابل عزت اور قابل اعترام ہیں لیکن داری منع کاریاں دا کی تو کباندائے داری منع کاری موتے داری کوئی نہیں قرآن سنا دیا بچے نکے نکے جڑی فضل کر دینے اے سمجنگے بھی آواز چنگی ہو نہیں چاہیے دیئے موتے داری ہو ویٹ پمے اکا نہ ہوگے کسی داری منع کاری کو نہیں بلانا چاہیے اور کاری تھوڑے لے مولانا کاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے مولانا کاری عبدالودعاصم صاحب نے مولانا سید اللہ صحیح صاحب نے مولانا کاری نبید الحسن صاحب نے دیگر قرآن کرام اللہ کریم نے جو ہمیں باریش داری والے دیئے انہوں نے بلایا کرو اے جیو سو ملکچے رکھن نہیں دین دے تے ایتھے دے رکھن دین دے کہ ایتھے بھی نہیں رکھن دین دے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرابتے دیوہ کارگار کرتے جانا درامیں جنہ بابتان دا ذکر بیا کرنا میرے پیغمبر دی کراہت بڑی پیاری ہے سیدہ ام ام الفضل بیان کر دیانے اللہ دے پیغمبر ایک دن جماعت کر وارسارت میں تلاوت سن رہی جاں اللہ دے قسمیں میں نوکائنات اندر کسے دیئے دی سونی آباد لگی نہیں جڑی کملی والے دی آباد اللہ دا میں قربان جاما میرے پیغمبر دی کراہت دا طریقہ اے وے حضرابتے دیوہ کار نبی پاک رزلات و سلام نے اللہ دے پیغمبر نے کراہت کے میں فرمائیے میرے پیغمبر نے جمع دی اندر ہی دین دی اندر اللہ دے پیغمبر نے سورہ آلہ پڑیے سورہ گاشیہ پڑیے سورہ کمر میرے پیغمبر نے تلاوت غرمائیے نام دی اندر جمع والے دن فجر دی نماز اندر نبی پاک نے سورہ شہیزہ پڑیے سورہ تہر پڑیے اللہ دے پیغمبر نے سورہ جناب آفتی آیات پڑیانے حضرابتے دیوہ کار مغرب دی نماز اندر میرے پیغمبر نے سورہ تورو پڑیے سورہ مرسلات اللہ دے پیغمبر نے پڑیے نماز مغرب دی اندر حضرابتے دیوہ کار نبی پاک نے نماز انشاء پڑی اندر کلاؤزو بھی رب بطینی وضعی تون پڑیے میرے پیغمبر نے فجر اندر کلاؤزو بھی رب بھی الفلاک بھی پڑیے دوسری رکعت اندر کلاؤزو بھی رب بھی ناج پڑیے میرے پیغمبر نے کلاؤزو بھی رب بھی رب بھی ناج پڑیے سورہ زلزال تھی تلاوت بھی فرمائیے پتہ لگا دمدی تو لمبی کی رات بھی ہے چھوٹی سو چھوٹی کی رات بھی معلوم دے سیکن سانوں چاہیے پیچھے کھرون والے بذرگان دا خیار رکھیا جائے پیچھے کھرون والے بطین دا خیار رکھیا جائے پیچھے نماز پنبادے جناب حاجت مند کام ور کامکار کرنبارے بگیاں دا خیار رکھیا جائے خیار رکھے کی رات مناسب ہونی چاہیے اے ٹی وی چھوٹی نہ ہوئے کے پتہ نہ لگے اے ٹی وی لمی نہ ہوئے کے لاغ پتہ جائے درمیانی جی کے رات راکھ کے پیچھے جناب مامان چاہیے کے کھرات کرن خلدہ دا میں قربان جاما سو رسردیاں نماز آن دے اندر میرے پیغمبر پہ نہ دو رکھاں دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد کوئی نہ کوئی صورت پڑھیا کر دے سان اگلیاں دو رکھاں دے اندر قدیر دا دے پیغمبر پڑھ دے سان تے قدیر نہیں پڑھ دے سان پہ ہاتھ آگ کیاں دو رکھاں دے اندر پڑھ دی لو نامی پڑھو تے فتوے باری گال کوئی نہیں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم ہار نماز دی پہ ہی رکت لمبی کریا کر دے سان اینی لمبی کریا کر دے سان کہ عام بندے مزو کرن والے نار شامل ہو جان دے دیکھ کرویت اندر آن دے ایک دن اللہ دے پہ بمبر نے زور دی ماز دی پہ ہی رکتے بھی لمبی کر دے دی دیکھ بندہ بقی قبرستان بھل جائے پھر اٹھو باپس آئے کرے آکے وضو کرے وضو کر کے شامل ہو جائے تے جے نبی پاک بزور دی پہ ہی رکت بھی جہاں دا کے دان حضر آپ نے زیبہ کارے جے میرے پہ ہمبر دی کراب دا طریقہ ہار نبی پاک نے یہ بھی فرمایا فَقْرَا مَا تَيُسْرَ مِنَ الْقُرَان قُرَان سے جہاں جہاں تمہیں ملے تم پڑھ سکتے ہو کل ہو اللہ بھی پڑھ سکتے ہو پڑھے بھی کوئی نہیں بھی ساری زندگی کل ہو اللہ تہی لنگ جائے اور بھی سورتیں ہیں یعنی پہ ہی قرآن بھوا سارا ہے تُسی کی سمجھے جو بھی قرآن ہے یہ کل ہو اللہ کل ہو در بھلا کل ہو اللہ جانتا ہے کئی بندے تھے تیویں سپارے تو تا جانتے ہی نہیں ایک تھے کوئی ہم بندے ہیں نو پتہ ہی وہ آفد عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ایک پینڈ گیا تو نو تقریر کیتی تھے بڑا قرآن پڑھیا بڑا ہی قرآن پڑھیا تو صبح پینڈ آنے کہا نو وہ پتہ کرو مولوی جنہ پڑھ گیا اے نہ ہے گا بھی یہ کہ نہیں ہے گا بندے سمجھے لیں بھی اور قرآن ہے یہ کوئی اور بھی یہ اور یاد کرو سورہ مریم یاد کرو سورہ کاف یاد کرو اٹھیاں سونیاں سورتانے اللہ جانتا بندہ پرن لگ جائے تو دیل ہی نہیں کرتا وچو کرنا حضر آپ تے دیوہ کار غور کر دے جانا دراؤ اگلا مسئلہ حضر آپ تے دیوہ کاجرہ نمہ آپ تے دیا سورتانے مقددی جواب دے دیرے پر کرو میں پرنا سبی حسمہ ربی کا لالہ پچھو وعدہ دیا سبحانہ ربی اللہ علیہ یہ درست نہیں یہ اللہ کے پیغمدر کی کسی سے یادیت سے ثابت نہیں ہاں انجوز حق دے امام اگر کلہ نماز پہ پڑھ دے کوئی بندہ کلہ نماز پہ پڑھ دے ہاں بگتاو کلہ نماز پڑھ دا پڑھ دا تے جناب جتے جناب تعبوز دی ہے تاجہ اتھے تعبوز پڑھ لے جتے اللہ کڑو کج منگن دی ہے تاجہ کو دعا انجوز دی پڑھ لے جتے سب فار دی ہے تاجہ سب فار کر لے لیکن کلہ بندہ نماز پڑھ نوالا کر لگ دے اے نبی پاک تو ثابت نہیں کہ انرام پڑھ دا پڑھ دے پچھوں جواب دینا یہ میرے پیغمبر کی کسی سیدی سے زابط نہیں یہ میرے پیغمدر تھی کہ رات ہو گئی ہے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ دے پڑھ دے آئینے والوالین ہی کہہ رہے ہیں ہی کہہ رہے ہیں آمین حضرت بائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رواہ سیل بخاری میں حرم حمد نے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر رمیہ آپ ویکھیا نبی پاک ولد زالین تو بعد آمین بھی آکھیا کر دیسا ہے نبی پاک رزلات و ظلام نے برمایا آقا فرما دے لیں کائنات دے لوگو مم وافقہ تامین ہو تامین الملائکہ وہ فیر اللہ ہماتا قدام من زمبی جڑا بند آمین کہیں دائیں نہ فقود ہو آمین آمین آکھیا کرو آمین اچھی گیندہ فیضہ ہے وے جیدی آمین فریشنیاں دی آمین نہ رہ جائے گی اللہ پچھلے کنہوں معاف کر دیں گے حضراب تے دیوکار بخاری بے چاند ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے حضرت عبداللہ بن زبیر کے دو جمعات کروایا کر دیں فرما دعا دین کہیں دیں آبی اچھی آمین کہیں دیں مقتدی بھی انہی اچھی آمین کہیں دیں کہ مسجد گونج جایا کر دیں مسجد گونج جاں دی اللہ دے فضلنا آج تک وابیاں دیں مسجد آمین اے مسجد نبوی اے مسجد حرام گونج رہی ہے تے قدی قدی اللہ تو امام کعبہ نکلا دیں دیں جاؤ امام کعبہ اونا مسجد جا کے جماعت کروا جنا چاہمین گونج دی یہ نا دیوی گونج نہیں چاہیے گونج دی ہے کہ نہیں گونج دی ساڑا کی گناہ یاد ساڑا کی قصور ہے گالہ سانو فتوے ساڑے سے ہمارا قصور کیا ہے قصور یہی ہے کہ ہم کمنی والے کی اداوں کو سینے سے لگائے بیٹھئے اور تو ساڑا گناہ کوئی نہیں سانو کو لے آؤ سی چھاڑ دینے ہیں ہم کو اللہ کے پیغمدر کی عدیث کے پاباند ہیں بس اللہ اللہ توجہ کرنا غدرات دی دی وکار ابن ماجادی روایت نبی باگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تو گلن تو بڑا چڑھ دینے کتوارد سلامتوں ہیں کتواردی آمینتوں یہودی بڑا چڑھ دینے فرمایا کسرتنا آمینہ کھیا کرو اللہ دا میں قربان جامہ توجہ کرنا فلسالی نامی ہو گیا کہ صورت مل گئی حضرات تیزی بکار روح جانے تیرے اٹھ دینے کرنا ہے اینج کر کے اپنے حفظانوں دوبارہ اٹھانے اینج رفضی دین کرنا ہے اس طرح اینج حضبہ من کے بھئی اپنے جناب کم دیاں دے برابر اپنے حفظانوں کر کے اللہ اکبر کینے پھر اپنے حفظانوں کے آجاندائے پھر میں تانی کردہ کے باپی کردنے پھر میں تانی کردہ کے ساجد میر صاحب کردنے پھر میں تانی کردہ کے در اپنے حفظانوں کے رحمان کردنے پھر میں تانی کردہ کے جناب مولد جناب دو غدر بھی کردنے حتیٰ دی منوں کو سمیں پھر میں تانی کرنا مان کیونکہ کمری وعدے کردے گانے سنا لو پھر اپنے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کردنے سلیت و خلف آبا بکرے میں ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے پیچھے نماز پڑی وہ نہ جناب رکو چان لگیاں رکو چھو سارو ٹھان لگیاں رکھ بلدیاں کی دی میں نہ پڑھو مجھے تسی کیوں کردے ہو فرمادے نے میں عدلہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑی گئے میں کمری والے دے مگر نماز پڑی گئے میرے پیغمبر کی زندگی دی جلی آخری نماز دینا سابسو قریب میرے پیغمدہ دے کون کھڑائے ابو بکر صدیق کھڑا ہے حوالہ بخالی دی امدارے حضرت کو کر فرمادے نے اللہ دے نبی بھی نماز پڑی گا کردے سانا سیدنا در افتی امر دی اللہ تعالینا ایک دن اپنے یاراں دوستانوں نماز سکھائی گئے آپ میں رکو چان لگیاں رکو چھو سار چکن لگیاں رکو دیان کی دی گئے امام بیکی دی کتاب دا کبات ہے سیدنا در افتی رکو چھو سار چکن لگیاں رکو چھو سار چکن لگیاں تو میں رکھتاں تو باب دوبارہ کھڑے ہوگے رحمت اللہ علیہ وسلم پیغمبر نمازے پڑھیا کر دے سائیں پیغمبر جان لگیاں رکوٹ جو سر اٹھان لگیاں پیغمبر نمازے پڑھیا کر دے سائیں حوالہ بخاری پہ چمازیوں نے حضرت فائل پہ حجرت دی اللہ کو معدانو ناؤدہ سجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم للملاقات کرواب دے آئے چارہ ہجری اندر آپ دی وفات ہو گئی ہے نا ناؤدہ سجری دے بیچے صحابی میرے پیغمبر دے گوڑایا ہے پر میرے پیغمبر دی نماز بیان کر دے پیغمبر نمازے پیغمبر رکوٹ جان لگیاں رکوٹ جو سار اٹھا کے رکوٹ جان کریا کر دے سائیں حوالہ سعی مسلم بیچ موجودے حضرت دی وکار توجہ کرنا دارا حضرت حمید سادی رضی اللہ تعالی تاس ساب آدھ مجمع ون کھڑے دے آج میں پانو نماز پڑھ کے نحاما پیغمبر دی نمازے پیغمبر دی نمازے پر میرے پیغمبر دے دا ساب آدھ مجمع ون کھڑے دے تو وہی نماز پڑھ کے جلی کمری والے دی نمازے حضرت دی میں قربان جاما ہوں حضرت دی وکار خوادہ بودو شریف اندر موجودے سیدنا در اکتے جا فر رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ وسلم دے صحابی رکوٹ جان لگیاں رکوٹ جو سار اٹھان لگیاں بلدین کر دے جان پر پرنا کر سن مادہ دے پیغمدنوں دے کے ہیں نبی پاک صلی اللہ وسلم بھی نمازے جو پڑھیا کر دے جان حضرت دی موجودے حضرت دی وکار میں نبی پاک دا کڑا کڑا سہابی کے ناما محضرت دے پیغمدر دے کڑے کڑے صحابی دی گال کرام حضرت امام بخاری نے پوری کتاب لے خریدی یہ رفل دین تے حضرت امام مسلم نے رفل دین نبیان کیتا امام سرمتی نے رفل دین نبیان کیتا حضرت دی وکار تماما انمائے کرام نے رفل دین تا دکھر کیتا ہے نہ تیری گادے نہ میری گادے نہ کچھ گھڑائے نہ کو فسادے نہ کو روڑائے میری اتنا دے پیغمدر دی ادا ہے سوال تے عدب دی دیوکار نماز پڑیا کر رفل دین نبیان پڑیا کر میري اتنا دے پیغمدر دے سنت نبیان پڑیا کر میری اتنا دے پیغمدر دی ادا دے مطابق پڑیا کر قبلی بھالیت ادا دے مطابق پڑیا کر ругانجدہ تین تین زیگی تے گناہ معاپ کر چھڑے گا ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی ادائیں اپنا کے بیٹھیں اللہ اللہ میں قربان جامان توجہ کرنا بدراب تیری بکار رکو چلے جانا ہے رکو دے اندر کمر نو صدہ رکھنا ہے گردن نو صدہ رکھنا ہے نہ گردن بہتی چکی ہوئے نہ بہتی نیچی ہوئے گردن تے کمر برابر بھی چک ہوئے ادلہ ادلہ اجی کر کے رکو کرنا ہے اپنے دوما جناب ہتھانو اپنے گھتنیاں تے مضبوطی نلپ کر لینا ہے رکو اندر کی پڑنا ہے سوہانا رب دی اللہ دیم سوہانک اللہ ہمارب بنا بے عبدی کا اللہ مغفر لی رکو جھٹنا ہے رب پریجین کرنا ہے مطمئن ہو کے کھڑے ہو جانا ہے پھر سید اندر چلے جانا ہے سجدہ کنے کرنا ہے تو پیر لگنے چاہیدنے زمین تے تو گھنے لگنے چاہیدنے زمین تے تو ہاتھ لگنے چاہیدنے زمین تے ایک ناکت ایک پیشانی لگنے چاہیدنے زمین تے پیر جھ کر کے کھڑے کرنے نے اپنے دروں کے بلے بر کر کے اپنے پگلانوں جھ کر کے اپنے پیڑوں ہمتا دور رکھنا ہے جھ کر کے سجدہ کرنا ہے سید در کی پڑنا ہے مزیدی تصویہ ثابت نے بیان کر دا وقت نہیں حضرت زیبہ کا رموچ اٹھ کر کے بیٹھ جائیں انہوں جلسہ اس طرح ہاتھ کہیں دے رہیں آرام نہ بیٹھنا ہے مطمئنوں کے بیٹھنا پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے پھر دوسری رکھت بری ادا کرنی ہے ترمیانی تشہہ جندر کی میں بیٹھنا ہے خبتے پہر جو اٹھے بیٹھنا ہے تجرہ سجدہ پیرلیٹی کر کے نہ دھوان نہ سا باریوں میں نہ سجدہ پیرلیٹی کر کے سجدہ بیانوں گاڑ لیانا تمہیں گلتے اپنے ہاتھ جڑینے پٹھانتے رکھنے یا اپنے گھڑنے آنو جناب گھڑنے آنٹے رکھنے یہ ترمیانی تشہہ کرنا ہے ترمیانی تشہہ پڑھنا تاہیاتو اللہ وصلباتو وطیباتو السلام علیکہ ونبی ورحمت اللہ برکاتو اسلام علیکہ وانبی وعباد اللہ اصلاح علیکہ وشاہدو اللہ اللہ ودولہ شریک اللہ وشاہدو انہ محمد мной اب دو بار سورو یہ تک جناب پڑھنے جانے تاکی دو رکھنے پڑھنے آنے آخری تشہہ ہوتا گیا ہے آخری تشہہ جندر اپنا کھپا پہ رکے کر لینے سجد تیر انجھ کر کے جناب نے کھڑا کر لینے واقعہ دا اللہ مکعہ دا تیلی انجھ اپنی پیٹھو تے ترانو تے اپنی سیزنو تے بیٹھ جانے پر بیٹھ کر کے جناب نے اپنی اوگلیوں انجھ کر کو دا حلکہ بنا کے تینجہ شارہ کر لینے مارے حرکت دیندے رینے ساری نماز اندر جرد شہادت ہے ہم سے حرکت دینے پھر نہ دینے درست نہیں پر کے پوری نماز اندر کیل کیل کا دیندے رہنا حضر آپ دے دیوہ کار جو پورا تشاغلت پڑھنا ہے تو جناب دروشری پڑھ لیا دروشری توباد ہے اللہم اینی ظلم تو نفسی ظلمن کذیرہ فدا یا فیرتنو بھائی دانتا وفرنی مفراتا من اجدی کور ہم نہیں انہ کانتر غفور رہی ہوئی ضابط ہے پر دوسری دعا اللہم اینی اوز بکا منا دابی کبری با دنکا مینفدنا تلمسید جان با اوز بکا مینفدنا تلمسید جان مماد تے دعا ماں پرنی آنے دے پر کے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ نماز مکمل ہوگئی اللہ نبی پاک دے طریقے دے مطابق نماز دی توفیق دے وآخ اللہ وآنا الحمد